کافروں نے کہا کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام فیل جاتا میرے نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اتنی عظیم ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی سلطنت اسلام کے فیلنے کے ذریعے بنی حضرت عمر بن علاس رضی اللہ عنہ گورنر تھے مصر کے ایک گھوڑ دوڑ میں ان کے بیٹے نے گھوڑا دوڑایا اور لوگوں نے بھی دوڑایا اس دوڑ میں ایک عام آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا یہ عمر بن علاس کے بیٹے نے دیکھا اور انہیں گصہ آگیا اور گصہ میں انہوں نے اس عام آدمی کو مارنا شروع کر دیا تو اس کے باپ نے آگر حضرت عمر کو فریاد کی حضرت عمر نے مصر کے گورنر کو بلایا سارے مدینے کو کھٹا کیا اور اس بچے کو بلایا کہا ادھرہ حضرت عمر نے اسے اپنی لاتھی اور اپنا کوڑا پکڑایا اور کہا کہ اسے مار اور اتنا مار کی جب تک تیرے دل کو سکون نہ مل جائے یہ انصاب تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ